اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا سکندر سلطان راجہ کی سبراہی میں پانچ رکھنی کمیشن نے اس معاملے پر سمات کی فریقین کے دلائل سنے گئے اور پھر الیکشن کمیشن نے اپنے پچھلے فیصلے کے برخلاف نیا فیصلہ سنایا تحریک انصاف نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی پارٹی کے سیکٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم حکومت کی معاوضت کی ہے اعتراف اپنی جگہ مگر انہیں شاید یاد نہیں کہ تقریبا دو سالوں سے اسلام آباد اور تین سالوں سے پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کا وجود نہیں ہے اور اس دوران انہی کی جماعت حکومت کر رہی تھی موجودہ حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے کس قدر بیتاب تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان انتخابات سے صرف نو دن قبل قومی اسیمبلی کا ہنگامی اجلاس بلائیا گیا جسے بلدیاتی انتخابات کے قانون میں تنویم کا بل پیش کیا گیا ایوان کی کاروائی چالیس منٹ سے بھی کم وقت جاری رہی جس دوران کورم کی کمی کی باوجود بل منظور کرا لیا گیا اس طرح اگلے روز سینٹ سے بھی الیکشن التوا کا بل منظور کرایا گیا جس کی حمایت میں چوبیس اور مخالفت میں بارہ بور سامنے آئے تھے دوسرے جانب آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا مگر شاید حکومت کی رائے ان کی رائے سے مختلف نہ ہو اور رانہ سناؤلہ کا کہنا یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات اب عام انتخابات کے بعد ہونے چاہیے اسلام آباد سے کافی سارے لوگ بزار پرٹیشنر اسلام آباد ہائی کورڈ انہوں نے مختلف معاملات اٹھائے تھے تو پھر اسلام آباد ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو ڈریکشن دی تھی کہ آپ ان تمام معاملات کو ڈیزولو کریں اور اس کے مطابق پارٹیز کو سن کے پیسہ کریں تو الیکشن کمیشن نے بسارا سنا ہے آج تمام پارٹیز کو اور اس کے بعد انہوں نے پیسہ کیا ہے اب اس میں یہ الیکشن یئر ہے اس میں جنرل الیکشن ہونے ہیں اسمبلیز کے الیکشن ہونے ہیں ذاتی طور پر تسمیتا ہوں کے لیے بلدیاتی الیکشن یہ جنرل الیکشن کے بعد ہونے چاہیے ہیں آج الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت کے دوران اٹرنی جنرل اشتر اصاف نے دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا اسلام آباد انتظامیہ نے جونین کانسلز کی تعداد بڑھانے کی سفارش کی تھی الیکشن کمیشن کو آبادی میں اضافے کا معاملہ دیکھنا چاہیے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کو وقت پر یوسیز بڑھانے کا خیال کیوں نہیں آیا اسلام آباد میں دو بار حلقہ بندیا ہو چکی ہیں کیا پتہ کل پھر یونین کانسل کی تعداد کم کر دی جائے حکومتی ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات منتبی کر دیتی ہیں کمیشن کو صوبوں میں بھی بلدیاتی انتخابات سے متعلق مضاہمت کا سامنا ہے حکومت کہی تو اس چیز کو روکے کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اپنے وقت پر ہو سکیں تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا پھر ڈیڑھ گھنٹے بعد سنائے گئے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ قانونی دفعات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 23 دسمبر کے فیصلے کو بندی نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات فیلحال ملتوی کر دیے گئے ہیں اس سے قبل 23 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یونین کانسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن کا لدم قرار دے گیا تھا اور الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا سامات کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمر فاروق نے اہم ریمارکز دیتے ہوئے سوال اٹھایا تھا ایک ہی بار یونین کانسلز کی تعداد کیوں نہیں بڑھائی جا سکتی جون میں یونین کانسلز کی تعداد پچاس سے بڑھا کر سو کی گئی اور اب ایک سو پچیس کی جا رہی ہے دوہزار بیس میں لوکل گورنمنٹ کی مدت پوری ہوئی تو الیکشن کیوں نہیں ہوئے کبھی کرونا تو کبھی سیلاب کبھی سردی تو کبھی گرمی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی بہت اہم عاملہ ہے اور اس پر رمبات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل وڑائچ ہمارے بیروچیم اسلام آباد بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب حکومت نے جس اجلت کے ساتھ قومی اسیمبلی سے اور سینٹ سے اس بل کو منظور کرائے لگتا ہے کہ حکومت ہر صورت بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانا چاہتی ہے کیا حکومت کو شکست کا خوف ہے جی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت بلدیاتی الیکشن کے ذریعے عوام میں نہیں جانا چاہتی تھی اور یہ شاید افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ہر بہ آزمایا اس سے پہلے کابینہ سے منظوری لے کر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرائے گیا اگرچہ الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا لیکن اس کے بعد پھر نون لیگ نے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کے ذریعے بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے یہ کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ ملتوی ہو جائیں اسلامباد ہائی کورٹ نے گین دوبارہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دی لیکن جن بنیادوں پر یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد وہ مؤخر کرنا چاہتے تھے ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کیا گیا ایک تو یہ پلی لی جاری تھی کہ اسلامباد کی آبادی بڑھ چکی ہے اور جو ووٹر ہیں جتنی ان کی تعداد ہے اتنے یہ ووٹر نہ تو ووٹر لسٹوں میں شامل ہیں اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں نہیں ہیں تو اس کا کوئی ایسے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا جبکہ کمیشن یہ آج بار بار پوچھتا بھی رہا کہ ایسی کیا کوئی مردم شماری ہوئی ہے اور یا ایسی کیا وجہ ہے میں افسی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی مردم شماری تو ہوئی نہیں پہلے پچاس سے سو یعنی ایک سو ایک کی گئی ہیں اور ایک سو ایک سے ایک سو پچیس یو سیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب مردم شماری نہیں ہوئی تو پھر کوئی تو ریزن ہونا چاہیے کہیں کوئی ریزن حکومت کے پاس مسعود صاحب ایک تو مردم شماری نہیں ہوئی یعنی یہ جون میں جو اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جب نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور یونین کانسل کی تعداد بڑھا دی گئی اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے ایک بھی بنا جو ابھی وہ ایک بنا نہیں ہے بل منظور کرا لیے گئے دو روز میں دونوں ہاؤسز سے لیجسٹیشن منظوری اس کی کروا لی گئی اور اس پر ابھی تک صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے قانون کے تحت الیکشن کرانا ہوتا ہے جو ایکزسٹنگ لاہ ہوتا ہے تو ابھی تو وہ جو ترمیم شدہ جو لاہ ہے وہ ایکزسٹنگ لاہ کے زمرے میں آیا ہی نہیں ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کے جو میمبر کے پی کے اور میمبر سندھ ہیں ان کی جانب سے بھی آج یہ پوچھا گیا کہ ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جون سے لے کر اب تک آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے یہ بھی کوئی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا لیکن حکومت نے اس میں ہر ممکن کوشش کی کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ ملتوی ہو جائیں یہ بڑی دلچس بات آپ مجھے بتا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے ورائش صاحب ایک طرف تو یہ قانون نیا قانون جو ہے یہ ابھی تک مجوزہ ہی ہے کیونکہ صدر ملکت نے اس پر دستاقت نہیں کیے یہ مکمل نہیں ہے پھر آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ آج کی سماعت میں حکومت کے کسی جواب سے الیکشن کمیشن مطمئن نہیں تھا لیکن فیصلہ تو حکومت کے حق میں آیا یہ کیسے ہو گیا فیصلہ حکومت کے حق میں آیا اور اس کی جو ڈیٹیلڈ ریزننگ ہے وہ بھی الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے نہیں دی گی صرف مختصرا یہ بتایا گیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور جو ایک حکومت کی جانب سے ایک گراؤنڈ بنایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن جو ہے اور اس میں پھر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گی تاکہ تمام ایکٹیوٹی جو تمام جو انتخابی مہم ہے وہ رک جائے جو کہ رک چکی اس کے بعد وہ قانون کے تحت جاری نہیں رہ سکتی تھی تو حکومت نے اپنے تنہی جو بھی گراؤنڈ بنائی تھے ایون نہ تو عدالت کو اسلامباد ہائی کورٹ کو اس وقت مطمئن کیا جا سکا اور یہی وجہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دیتے ہوئے واپس یہ الیکشن کمیشن کو بجوا دیا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ سنے اور آج جب الیکشن کمیشن میں اس کیس کی سماعت تھی تو آج الیکشن کمیشن میں دو ان کے ایسے گراؤنڈز جو تھے وہ سٹرانگ گراؤنڈز سمجھے جا سکتے تھے جو عبادی میں اضافے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عبادی میں اضافہ ہو گیا اور اس میں حلکوں کی تعداد بڑھنی چاہیے اور ایک سٹرکچر بھی تبدیل کر دیا گیا جو سٹرکچر تبدیل کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جو میر اور ڈپٹی میر کا الیکشن ہے وہ براہ راست ہوگا لیکن یہ تمام چیزیں ابھی ایگزسٹنگ لاو کے تحت ہو نہیں سکتی قابل عمل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ ایکٹ آف پارلمنٹ بنا نہیں ہے تو آج الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ حیرانی کا بھی اظہار کیا کہ ابھی تو وہ بل منظور ہوئے ہیں ایوان سے یہ تو سب ہو گیا اور جیسے بھی ہوا اس پر یقینی طور پر حیرت ہو رہی ہے سن کر یہ تمام گفتگو لیکن اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لمبے ایک عرصے تک بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں ملتوی ہو چکے ہیں جی نہ صرف اسلام آباد میں ملتوی ہو چکے ہیں پنجاب کی صورتحال بھی ایسی دکھائی دیتی ہے تین مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہی کنکلوجن کے قریب پہنچتا تھا اور ہلکا بنیوں کا عمل مکمل ہونے لگتا تھا جب وہ مکمل آلموسٹ کر لیتے تھے تو اس کے بعد وہاں بھی جو ہیں وہ سٹرکچر تبیل کر دیا جاتا تھا اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اس معاملے پر سپریم کورڈہ پاکستان کو لکھنے کا فیصلہ بھی کیا ریفرنس بجوانے کا فیصلہ بھی کیا تو الیکشن کمیشن کے جو حکام سے ہماری یہ بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کیا کر سکتا ہے جب آئین میں یہ لکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے متعلق جو ایکٹ ہوگا اس کے تحت ہونے ہیں تو ہمارے تو ہاتھ باندیے گئے لیکن صوبے کے حوالے سے یہ بات سمجھاتی ہے لیکن ابھی جو جو وفاق میں کیا گیا وفاق کے حوالے سے ابھی تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں ہے لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو چیزیں رکھی گئیں اس میں یہی کہا گیا کہ اس سے جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس سے متاثرہ فریق جو تحریک انصاف ہے اسے دوبارہ جانا چاہیے عدالتوں میں اور اس پر انہیں اپنی دادرسی کروانی چاہیے لیکن یہ فرمائیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے جو تیاریاں مکمل کی تھی تقریباً تمامی تیاریاں مکمل ہو چکی چار دن پہلے تو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پچاسی کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک جی تقریباً پچاسی کروڑ سے زائد کی رقم یعنی ایک ارب روپے کے لگ بگ رقم کیمپین ہو رہی تھی بلکل الیونت آر پہ آ کر جب الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا تو کیمپین جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی لیکن اسی دوران پھر دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کر دی گئی تو اس معاملے کو نہ صرف قانونی محاصف بلکہ انتظامی سائیڈ سے بھی حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے حکومت نے جب اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی وہاں سے ریلیف اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا جو توقع کر رہی تھی حکومت کے وہاں سے کال ادم ہو جائے گا لیکن وہاں سے ریمانڈ بیک ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو وہاں آ کر بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آج اب اشتر اصاف پیش ہوئے اور ان سے جو قویسننگ کی گئی اور وہ جو قویسن سے بڑے ویلڈ قویسن تھے اور اس میں وہاں بھی ایسی ریزرویشن سامنے آئیں کہ جو اتنی رقم خرچ ہو چکی ہے اور بڑی تعداد میں جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی یہ جو کیمپین بھی کی گئی ہے ان کی رقم بھی خرچ ہوئی ہے اور تمام انتظامات ووٹر لسٹیں تمام ڈیوٹیاں لگ چکی تھی اور اس حوالے سے انتظامیہ کو کہا جا چکا تھا تو یہ جو امیدوار ہیں بہت سے امیدوار تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے ان سے جو بات ہوئی تو وہ بھی بڑے مایوس ہیں زاہر سی باتیں چار دن پہلے جب الیکشن ملتوی ہوگا تو پھر سب اپنی کیمپین ان کی عروج پر ہوگی کیمپین قومی خزانے سے بھی خرچا ہوا یہاں سے بھی خرچا ہوا مگر حکومت کو کسی پر رہم نہیں آیا وہ ڈٹی رہی اپنے موقع پر بہت بہت شکریہ آپ کا عادیلواری صاحب ظاہر سی بات ہے چار دن پہلے یہ الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں ایک ارب روپے قومی خزانے سے الیکشن کمیشن کے ذریعے ان انتقابات پہ خرچ ہو چکا تھا اس کے علاوہ جو سیکڑوں کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین پہ جو خرچ کیا نقطہ روج پر کیمپین تھی چار دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیئے گا ایک مرتبہ پھر الیکشن ملتوی ہوگا اور اب کب ہوں گے خدا جو بہتر جانتا ہے کوئی اس کی تاریخ ہمارے سامنے موجود نہیں گے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے توشہ خانہ قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اچھا اقدام مانا جا رہا ہے اس سے ترمیم کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا کہ گزشتہ کم از کم بیس سال میں جو تحائف پاکستان کے آفیشلز کو پاکستان کے سرباہ مملکت اور سربراہ حکومت کو ملیں ان کی ڈیٹیل عوام کے سامنے آسکے گی بات کریں گے ایک بریک کے بعد پاکستان کی سیاست میں توشہ خانہ اسکینڈلز کی بازگرشت ماضی میں بھی سنی گئی اور آج بھی سنی جا رہی ہے غیر ملکی شخصیات کی جانب سے ملنے والے تحائف میں ہمارے ریڈران کی جانب سے بددیانتی کے خبروں سے یقینی طور پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے اب وفاقی حکومت توشہ خانہ تحائف میں ہیرہ پھیلی کا رستہ روپلے کی تیاری کر رہی ہے ڈان نیوز کے مطابق گزشتہ دو دہائیوں میں جن میں انیس سو سہتالیس سے ریاست حکام کو موصول ہونے والے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اس حوالے سے بارہ رکنی بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی ریپورٹ پر مجوزہ توشہ خانہ بل کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ گزشتہ بیس برسوں کے توشہ خانہ کے تحائف کی معلومات کو ڈی کلاسیفائی کر کے کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے اور ہر تین ماہ بعد اس معلومات کو اپ ڈیٹ بھی کیا جائے کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ وزیراعظم کے منظوری کے بعد ان تحائف کو سرکاری عمارتوں میں آویزہ یا خیراتی اداروں کو عطیہ کر دیا جائے یا پھر مارکٹ ویلیو پر انہیں فروغ کر دیا جائے ان تحائف کی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم بیت المال یا کسی دوسرے خیراتی ادارے میں جمع کرا دی جائے پاکستان کے تین سابق وزرائعظم اور ایک سابق صدر کو توشہ خانہ اسکینڈل کا سامنا رہا ہے نواز حریف یوسف ردگلانی اور آسف علی زرداری کو ماضی میں اور عمران خان کو آج بھی توشہ خانہ ریفرنس کا سامنا ہے اس تمام صورت احل پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب اگزیکٹیف ڈائریکٹر پر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بلال محبوب صاحب وزیراعظم شہباز حریف نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی اس نے اپنی صفارشات مرتب کر لیں اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بیس سال میں جو تحائف ملے مختلف سربراہان مملکت کو اور پاکستانی آفیشلز کو ان کی ڈیٹیلز کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی اور اس کو ہر تین مہینے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا گزشتہ حکومت کہتی تھی کہ یہ معلومات کانفیڈنشل ہوتی ہے حساس معلومات ہوتی ہے اس نے جاری کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو اب لیا گیا ہے میں نے خیال میں تو بہت اچھا اقدام ہے یہ ٹرانسپرنسی انتہائف کے معاملے میں بالکل ہونی چاہیے اور میں احران ہوں کہ اس کو ماضی میں بنالاقوامی تعلقات کے زمرے میں ڈال کے یہ معلومات دینے سے انکار کیا جاتا رہا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب یہ Freedom of Information یا Right to Information Act کے تحت جب یہ معلومات مانگی گئیں تو اس سے انکار کیا گیا معاملہ آدازل تک چلا گیا لیکن یہ معلومات فرام نہیں کی گئیں تو اب یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایسے تمام طائف کی تفصیلات کہ کس نے وصول کی کس نے اپنے پاس رکھی کتنی قیمت اس نے ادا کی یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کے کیس میں تو election commission میں جو کہ ایک reference چلا گیا تھا تو ان کے فیصلے کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہیں تو اب یہ بالکل فیر ہے کہ باقی تمام لوگوں کی جو اس سے پہلے حکمران رہے ہیں یا جو اس وقت حکمران ہیں اور صرف سیاسی حکمران ہی نہیں بلکہ بیروکریٹس اور ہمارے جو military leadership ہیں ان کو بھی جو طائف میں رہے ہیں ان کی تفصیلات بھی منظر عام پہ آنی چاہیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک قانون سازی اس طرح سے کر دی جائے کہ خاص ایماؤنٹ سے زیادہ جو کہ بہت nominal سے ایماؤنٹ ہو اس سے زیادہ طائف لینے پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ کیونکہ قیمتی طائف جو باہر سے آپ کو دیے جاتے ہیں پھر اس کے جواب میں آپ کو بھی قیمتی طائف دینا پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ قانون سازی ہو ہی رہی ہے تو ایسی قانون سازی ہو جائے کہ جس کے تحت ایک بڑی nominal سا اماؤنٹ ہو پچاس ڈالر یا سو ڈالر اس سے زیادہ کی قیمت کا کوئی تفعہ وصول کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے تو پھر ہمارے جو محضبان ہوں گے بیرونی ممالک میں ان کو بھی جب اس قانون کا بتایا جائے گا تو وہ بھی پھر ہمیں اتنے قیمتی طائف نہیں دیں گے جو کروڑوں کی مالیت کے ہوں گے پھر اس کے نتیجے میں پھر بہت سی خرابیاں جو ہمارے علمیں آئی ہیں کہ لوگ اپنے گھر دے جاتے ہیں بہت کم قیمت پہ اس کی قیمت لگتی ہے وہ بھی پھر قتم ہو جائیں گے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھے مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق سرکاری عدداروں پر اور سرکاری وفت کے پرائیوٹ ارکان پر بھی ہوگا آپ اس کی تشریف کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ سرکاری عددار تمام اداروں کے ارکان اس میں شامل ہوں گے میں نے خیال میں سرکاری عددار یا پبلک آفیس ہولڈر جو بھی الفاظ استعمال کیا گیا ہیں سرکاری عددار اور پرائیوٹ لوگ جو ان وفت میں شامل ہوں گے ان کو ملنے والے تحایف وہ بھی اس میں شامل ہیں سارے عددار شامل ہوں جو سرکاری ہیں لیکن اس کے علاوہ جو پرائیوٹ لوگ یہ بھی بہت مناسب بات ہے کہ بعض اگرات وفت کے اندر پرائیوٹ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کو بھی تحایف دیے جاتے ہیں کیونکہ پورے وفت کو جب تحایف دیے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو ایکسنوڈ نہیں کیا جاتا تو ایک قانون ان کے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے یہ بھی بہت مناسب اور معقول بات ہے اور یہ اداروں کے ارکان کا مطلب کیا ہم سمجھیں اس میں تمام ادارے شامل ہوں گے جو بھی وفت ہے جو بھی شامل ہوں اس کے اندر جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری عددار یا کوئی ایسی جو اٹالیمس بوڈیز کے عددار ہوں گے جو بھی ان کی ایسی جامع تعریف کی جائے کہ جو لوگ بھی پاکستان کے وفت کے اندر شامل ہو کے باہر جائیں ان سب کو جو بھی تعایف ملے وہ ان تعایف کو اس کالون کے اندر کور ہونا چاہیے خواہ وہ شخص سرکاری عددار ہو کسی اٹالیمس بوڈی کا اہیڈ ہو کسی اسمبلی کا میمبر ہو کسی یا کسی پرائیوٹ ریجی ادارے کا میمبر ہو لیکن جب وہ سرکاری وفت کے اندر شامل ہو کے جائے اور سرکاری سے مراد یہ ہے کہ حکومت ہی نہیں ہے بعض کاتے اگزیکٹیو سمجھی جاتی ہے لیکن لیجسلیچر بھی اس پہ شامل ہونی چاہیے جوڈشنی بھی اس پہ شامل ہونی چاہیے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے جو توشہ خانے کے رولز ہیں ان میں یہ تمام لوگ شامل ہیں ان کے اندر جوڈشنی کے لوگ بھی شامل ہیں آن فورسز کے بھی شامل ہیں سیور بیروکریسی بھی شامل ہیں اور سیاسی جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی شامل ہیں تو میں خیال اسی طرح کی ایک جامع تعریف ہماری توشہ خانے کے قانون کے اندر بھی شامل ہونی چاہیے اچھا یہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے یا دنیا کے دوسرے ممالکیں جیسے امریکہ یوکے وغیرہ تو یہاں پر اس حوالے سے کس طرح کا نظام رائج ہے دیکھیں یوکے وغیرہ میں تو اور امریکہ میں بھی سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے شروع بیلز کی تھی کہ انہوں نے ایک گفٹ کا اماؤنٹ رکھ لیا ہے بڑا نامینل سا اماؤنٹ ہے غالباً وہ پچاس پاؤنٹ یا پچاس ڈالر کے قریب ہوتا ہے اب لیٹس شاید بڑھ گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن بارلال بہت ہی تم اماؤنٹ کا ہے اور کسی بھی سرکاری عددار کو اس بات کی معمانیت ہے کہ آپ اس سے زیادہ گفٹ وصول نہیں کر سکتے بلکہ وہ بہت احتیاط کرتے ہیں میں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی جو سفارتی عددار ہیں ان کو بھی بازقات کو ممنٹو وغیرہ بھی دیا جائے تو اس پہ بھی وہ احتیاط کر کے پوچھتے کسی کیا مالیت ہوگی اور اگر کئی زیادہ مالیت کا نظر آ رہا ہو تو اس سے وہ معذرت کر لیتے ہیں تو میرے خیال بھی برطانیہ میں تو یہی سسٹم ہے امریکہ میں بھی یہی سسٹم ہے انڈیا میں غالباً یہ سسٹم نہیں ہے وہاں یہ تعایف دیے جاتے ہیں لیکن وہ تعایف کو ہم نے تو یہ سنا ہے وہ ہر ایک کی اپنے اپنی مرضی ہے لیکن جو پرائم منسٹر موڈی ہیں انہوں نے تو ابھی حالی میں اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب وہ اس چیف منسٹر تھے تو وہ ان کا بقاعدہ وہ آکشن کا انتظام کرتے تھے اور جو آکشن سے رقم حاصل ہوتی تھی اسے وہ بچیوں کی تعلیم کے اداروں کے اوپر خرچ کرتے تھے تو میرے خیال میں انڈیا کا تو انتظام یہ ہے لیکن وہ ڈسکریشنری ہے موڈی صاحب نے کیا لیکن ہر ایک پہ لازمی لاگو نہیں ہوتا لیکن میرے خیال میں بہتری نظام یہی ہے کہ آپ ایک خاص چھوٹی سی قیمت سے بڑھ کے زیادہ کی مالیت کا توفہ قبول کرنے پہ پابندی لگا دینی چاہیے بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبود صاحب ہمارے ساتھ موجود گفتوگو آپ نے سنی یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرم جارے دیں مزیراعظم شہباز شریف کی حکومت جاری رہے یا قبل اس وقت الیکشن کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آ جائیں حقیقت یہ ہے کہ ملک میں سیاسی دھما چوکڑی نے معیشت اور کاروبار کا بیڑا غر کر دیا ہے معیشت اور کاروبار میں اب ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا ہے جبکہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں تاخیر ملک کو معاشی اب طریقی دلدل میں دھکیل رہی ہے متواتر معاشی بدحالی کی منفی خبریں آ رہی ہیں مہنگائی کی شرعہ ایکسچینج ریٹ ذرہ مبادلہ ذخائر ایکسپورٹس اور خاص طور پر ترسلات ذر کی صورتحال انتہائی مایوس کن ہے عوامی حلقوں میں تو بس مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی کی پکار ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف نے ایک لقریب سے خطاب میں ملکی بیمار معیشت کے علاج کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو شافی نسخہ قرار دیا ہے شرط وینٹی لیٹر پر ہے اور معاشی فیصلوں میں ٹال مٹول یا مبینہ وعدہ خلافی کی وجہ سے حکومت کے آئی ایم ایف کے ذات تعلقات سرد مہری کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے آئی ایم ایف دو مور کا مطالبے پر قائم ہے جبکہ شہباز حکومت ایک مقبسے میں پھسی ہوئی ہے اگر پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو عوامی ردی عمل کی مسیوت کا سامنا ہے اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر معاشی آفت ہے یہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے حد تو یہ ہے کہ معاشی قسمہ پرسی کے عالم میں ہی وزیر خزانہ اصحابدار ایکسپورٹرز پر بجلی کی قیمتوں میں سو ارب روپے وار چکے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کے عزائم اور ترجیحات کے برعکس ڈار صاحب آئی ایم ایف سے متعلق وہ باتیں بھی اعلانیا کرتے ہیں جو شاید ملکی موجودہ معاشی صورتحال میں ڈھاکے چھپے بھی نہیں کرنی چاہیے حالت نہ ہوگا کہ وزیر خزانہ اصحابدار کی پولیسیوں نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو مشن ایمپوسبل بنا دیا ہے آج اس کی وجہ سے ہر گزرتے دن ایک ملکی معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے نزدیک ہوتے چلے جا رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ان خدشات کا اظہار نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کئی بار کر چکے ہیں چار روز پہلے انہوں نے ایک بار پھر یہ خدشہ ظاہر کیا ہے دراصل آئی ایم ایف پروگرام کا تسلسل ہی ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے لیکن وزیر خزانہ اصحابدار نوے جائزہ اجلاس پر پیشرفت کی بجائے مسلسل آئی ایم ایف پر چڑھائی کر رہے ہیں اور ان کو چڑھا رہے ہیں زبانی گھنگرج کے ساتھ عملی طور پر روپے کی قدر میں بھی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف مسلسل تشویش کا اظہار کر رہا ہے پاکستان میں بینکوں اور کرنسی ڈیلرز انتظامی دباؤ کے ذریعے ایکسچینج ریٹ کو مسلوحی طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے روپے پر دن بہ دن دباؤ بڑھ رہا ہے گویا پالیسی پیسل سازی کی وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان میچ بھز گیا ہے تین نومبر تک پاکستان کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کی قسط ملنی تھی لیکن تاحال معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور آئی ایم ایف گوڑ کی منظوری تو فلحال دور کی بات ہے ابھی نوہ جائزہ اجلاسی شرور نہیں ہو سکا ہے سابق جیرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کل ہمیں انٹرویو میں خطچہ ظاہر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی قسط اگر مارچ تک موقع ہو گئی تو اگلے تین ماہ پاکستانی معیشت کے لیے الاربنگ صورتحال کا پیشخیمہ ثابت ہوں گی ظاہر لگتا ہے کہ وزیر خزانہ اس آقڈار اور آئی ایم ایف کی انگائی کی وجہ سے بائیس کروڑ پاکستانی بلبلہ اٹھے ہیں ملک میں ایک جانب سیاسی ادم استحقام ہے تو دوسری طرف معاشی کرفیو کسی کیفیت ہے سنتکاروں اور بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ سیاسی استحقام کی بدولت ہی معاشی استحقام ملے گا جبکہ فلحال آئی ایم ایف کی شہرہ پر چلے بغیر پاکستان کا گزارہ نہیں ہے فاملے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشواق حسن سابق مشہیر وزارت خزانہ اور کامران ناصر معاشی امور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ وزیر آزم آج بھی یہ فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے جبکہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تو یہ دو اہم ترین شخصیات ان کا موقف اتنا مختلف اور معیشت کا جو حال ہے آپ کے صاحب نے کیا اس پر آپ ریسپانڈ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں ذرا مزیر آزم صاحب کا آپ نے سنایا تھا آئی ایم ایف کے پرگرام کے حوالے سے کہ یہ اتنے سخت شرائط جنہوں نے بھی اس کو اگری کیا ہے غالباً ان کو اشارہ پچھلی حکومت کے طرف تھا تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کا جو جو شرط ہوتا ہے نا یہ ہر کوارٹر پہ ہوتا ہے یہ آج جو ہم شرط ہم پہ لگا ہوا ہے یہ جب ہم نے پچھلی حکومت نے جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ دستاقت کیا تھا تو یہ سب چیزیں اس میں نئی تھی یہ اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ ہر کوارٹر میں جب ریویو کرنے کے لیے وہ آتے ہیں تو اگلے کے لیے وہ آپ کو ٹارگٹ دے کر جاتے ہیں اور آپ نے وہ پورا کرنا ہے پھر جب آپ پورا کریں گے پھر جب نیکسٹ آئیں گے تو پھر نیا ٹارگٹ دے کر جائیں گے اس کوارٹر کا نہیں بلکہ اگلے کوارٹر کا بھی حساب مانگ رہا ہے اگلے مالی سال کا بھی اسے حساب چاہیے نہیں اگلے مالی سال کا تو وہ یہ دیکھیں نا یہ ڈیلے ہو رہا ہے نا ایک طریقے سے اب ہو سکتا ہے کہ یہ جا کے نوہ اور دسوہ پھر کہیں کمبائنڈ نہ ہو جائے جیسے ساتوہ اور آٹوہ کمبائنڈ ہوا تھا وہ گزرتا چلا گیا تو یہ بھی جا کے کمبائنڈ نہ ہو جائے تو اس لیے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہوں گے کہ جی لیکن ابھی تو اگلہ تو بہت دور ہے نا اگلہ تو پھر وہ جنوری سے لے کے مارس کا کوارٹر میں آ جاتا ہے ابھی تو بجٹ اس کے بعد آئے گا لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ لوگ ذہن نشیر کر رہے ہیں اپنے کہ یہ جو بھی محایدہ ہے جس کی باتیں پرائم ایسٹر کر رہے تھے یہ پچھلی حکومت نے نہیں کیا ہے میرے میں پچھلی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں نہ کوئی سپوکس پرسن ہو میں ٹیشر آدمی ہوں میں امانداری سے بات کر رہا ہوں یہ ہر کوارٹر میں ایک نیا اگریمنٹ ہم سائن کرتے ہیں تو یہ میں کلیریفائی کر دوں پرائم ایسٹر کے دوسرا پرائم ایسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہم اگر آئی ایم ایف کے پولیسی پر عمل کریں تو تباہی ہے نہ کریں تو ڈیفارٹ کے طرح ہم بڑھ رہے ہیں تو اس میں سب سے تو بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ نہ کریں آپ پارلیمنٹ کو ڈیزول کر کے ایک کیا ٹکٹ گورنمنٹ کو بنا دیں آپ اپنے ذمہ نہ لیں آپ ڈر اس لیے رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلے سپٹمبر اکٹیوبر تک رہوں تو پھر آپ اس ڈر سے جو ہے یہ اس کے ذمہ کے ایکشن نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ کہیں آپ پوریڈیکل جو آپ کا وہ ہے کاؤسٹ وہ بہت زیادہ آپ کو پی کرنا پڑے گا آپ نہ لیں پوریڈیکل کاؤسٹ آپ یہیں کہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں میں پارلیمنٹ کے ڈیوارپ پر ڈیزول کر رہا ہوں ایک نئی حکومت آ جائے گی لیٹ دے کیا ٹکٹ گورنمنٹ اس میں ان کا تو کوئی پوریڈیکل کاؤسٹ اس میں ان کو نہیں دینا ہوگا جو چیزوں ہوگی وہ کیا ٹکٹ گورنٹ کے ذمہے جائے گی تو یہ بھی ایک راستہ تو ہے نہ کریں آپ آپ کے پاس راستہ موجود ہے لیکن آپ اس راستے پر جانا بھی نہیں چاہتے اور پھر یہ ایکشن بھی نہیں لینا چاہتے تو مطلب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کسی چیز یہ ہے بلکل درست فرما رہے ہیں آپ یہ یہ بلکل اہم پوائنٹ ہے مگر جناب کامرہ ناصر صاحب کل شبر زہدی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ مارچ سے پہلے یہ پروگرام مکمل ہوتا ناظر نہیں آ رہا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جنوری تک نہیں ہوتا اور اس میں مزید تاقیر ہوتی ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا لیکن نقصان تو یقین بہت زیادہ ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ نوہ اور دسوہ ریویو مجھے اکٹھا ہوتے دکھ رہا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں گے تو اس میں جو سٹیٹ بینک کے ڈالر ریزروز ہیں پھر گورنمنٹ نے ایک پرائیس پی کی آر اور ڈالر کی فکس کی ہوئی ہے اوپن مارکٹ میں وہ پرائیس اس وقت دو سو ساٹھ سے اوپر ہے یہ ڈیلٹا اتنا بڑا ہے اور اس کے علاوہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے اکانومی کو مزید اوور ہیٹ ہونے سے روکیں سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ پوری کروا کے ہی ان کے ساتھ ریو میں بیٹھیں گے جس میں سب سے پہلے یہ جو سٹیٹ بینک نے اس وقت ایک جو آپ کو ڈالر کا ریٹ دے رکھا ہے وہ اور اس کو جو مارکٹ میں ریٹ ہے اس کو برابر کرنے کا آپ سے کہیں گے دوسری طرف وہ آپ سے انٹرس ریٹ انکریز کرنے کا کہیں گے تیسری طرف انرجی کاسٹ کو وہ آپ کو مزید بڑھانے کو کہیں گے بکہ سرکلو ڈیٹا آپ کا بہت بڑا ایشو ہے جب تک یہ تینوں میجرز آپ نہیں لیں گے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف یا آپ کے ساتھ جب تک کوئی فرم کمیٹمنٹ آپ نہیں کر لیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نائیتھ ریو کو کنفروڈ کرے گا دیکھیں آپ نے جتنی بھی حدف یہ بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب کی کہ کورٹلی جب وہ ریو کرتے ہیں تو آپ نے جتنی بھی ٹارگٹس دی ہوتے ہیں جب آپ ان کو میٹ نہیں کرتے تو پھر آپ سے پلان آف ایکشن مانگتے ہیں کہ آپ جتنا بھی پیچھے سے آپ کے پاس ایک ڈیفرنس رہ گیا ہے اس کو اگلے کورٹر میں یا اس کے بعد آپ اس کو کیسے پورا کریں گے سو اگر آپ ٹیکسیس کی سائٹ کو بھی دیکھیں گے تو ریوینیو شورٹ فال ہے وہ ریوینیو شورٹ فال بھی آپ کو پورا کرنے کے لیے ان کو کوئی میکنیزم ڈیوائز کر کے دینا پڑے گا ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ پاکستان یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور ایم ایف کے کنڈیشن سٹف ہوتی ہیں دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کرنسی کی سائٹ سے کیونکہ ہمارا اس وقت جو ایشو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے ڈالرز کا نہ ہونا ہے اس میں سب سے جو بنیادی رول جس نے پلے کیا ہے وہ پولٹیکل انسرٹینیٹی کیا ہے یاد رکھیں کہ جب تک پولٹیکل سرٹینیٹی نہیں ہوتی تو کوئی بھی بائی لیٹرل آپ اگر لون لینے کے لیے جائیں گے یا کسی ملٹی لیٹرل سے بات کریں گے تو کبھی بھی آپ اس پوزیشن آف سٹینٹ پہ جا کے گفتگو نہیں کر سکتے اور دوسرا جو آپ سے نگوشیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی ویکنسز کو پہچانتا ہے سو پاکستان کے اس وقت جو معاشی ایمرجنسی ہے اس کو حل کرنے میں تمام پولٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھنا پڑے گا ریزول کرنا پڑے گا کہ آپ جلد جد الیکشن کی طرف بڑھیں یا اس کی کم از کم ڈیٹھ دیں تاکہ اس چیز میں ایک کلیریٹی آئے ایک سٹینٹی آئے اور دوسری طرف فسکل ڈسپلم لانا بے انتہا ضروری ہے ہم ہر تین چار سال کے بعد اسی سائیکل جو بوم بسٹ کا سائیکل اس میں جاتے ہیں شروع میں ہم کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں سٹیکٹ کنڈیشنز بانتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ایکانومی کو خود سے اوور ہیٹ کرتے ہیں وہ اوور ہیٹ کرتے ہیں آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے آپ ایسی بجٹی نا سمجھ کرتے ہیں اس کو ایکانومی کو نکال کر اور ملک کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ تمہیل عرصے سے اس کی ایک لیکنگ ہے اس کو ہونا چاہیے بلکل درست فرمارے ہیں مگر ڈاکٹر اشواق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نگرہ حکومت آئے اور یہ تمام فیصلے اگلی حکومت پر چھوڑ دیے جائیں اور آئی ایم ایف کے حوالے سے اقدامات پر عمل درامت تو منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے نا آئی ایم ایف سے باتچیت کا منڈیٹ تو منتخب حکومت کو ہی ہوتا ہے تو یہ کیریٹیکر حکومت کو کیسے وہ کیسے کرے گی اس کو دیکھیں جب وہ موجودہ حکومت کے ساتھ اتنے سخت رویہ رکھا ہوا ہے دیکھیں ان کو بھی تو پتہ چل گیا ہے نا کہ پاکستان اتنے زیادہ ونربل ہو گیا ہے تو اور اس کو تنگ کرو تو انہوں نے اپنے سٹانس کو برکور بہت سخت رکھا ہوا ہے جسے حکومت وقت گھبراری ہے اس کو ایم ایم ایف کرنے میں کہ مجھے بہت سیاسی کوسٹ پی کرنا پڑ یہ الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں اور پھر سیاسی کوسٹ بھی پینے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چاہ سکتی ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ یہ جو پرگرام ہے آئی ایم ایف کا اسی لئے میں ڈے ون سے اس کا مخالف تھا پرہیپس ایو 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 پرسن ان اس کنٹری کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جاؤ برباد ہو جاؤ گے کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ کہاں پر ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں اور میں اس وقت کی حکومت کو بھی بہت کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ اپنے گھر کو خود ٹھیک کرلو تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ یقین کریں کہ جو تکلیف آج ہم اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں کم تکلیف میں ہم نکال آتے تھے میں نے ان کو بہت سارے آرٹرنیٹ اس وقت بھی دیئے تھے لیکن چونکہ ایک کیبنٹ میں سٹرڈیجیکلی پلیس لوگ تھے جنہوں ان کو گیسیٹ کے لیکے چلے گا آئی ایم ایف میں آج یہ قوم وہی جو میں سمجھ رہا تھا اگزیکلی وہی ہو رہا ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور جس کے سن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں بگر سر اب تب جا چکے اس پروگرام میں اب تو صورتحال یہ نکلنا ہے ہم ہر بار یہی کہیں گے ہم ہر بار یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں اب تو ہم چلے گئے اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کریں یہ پروگرام جو ہے یہ جون میں ختم ہوگا آپ یقین کریں کہ آپ کم مارچ اپریل اور چیزیں خراب ہوگی یہ میرے لفظ کو آپ لکھ لے آؤ پھر آپ کہیں گے دیکھیں اب تو اب ایک اور آئی ایم ایف پر تیئیسے آئی ایم ایف پر پروگرام پر جانا پڑے گا کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں بھئی حالات اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں ہم کوشش نہیں کرتے ہیں ہم نے ایک ایزی راستہ رکھا ہوا ہے چلے جور آئی ایم ایف میں جو وہ کہے گا ہم کرتے چلے گے جتنا کر سکتے ہیں کریں گے جتنا نہیں کر سکتے ہیں آپ تو نہیں کر پارے سر جو جو وہ چاہ رہے کرنا وہ کرنے ہی پارے وہ کریں گے تو سیاسی قیمت ادا کرنے پڑے گی سیاسی قیمت بھی ہم ادا کرنا نہیں چاہتے اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کامران صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کرنڈ اکاؤنٹ خسارے کا ہے اس سے جڑا ہمارا ایک اور مسئلہ یعنی جو ڈار صاحب کا فکس ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے تو اس کے معیشت پر کتنے منفی اثرات مرتب ہو رہی ہیں دیکھیں بہت منفی اثرات ہیں تھوڑا سا اگر میں اس کا آپ کو بیکگراؤنڈ دوں کہ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہماری ایک ہمیشہ پروبلم اس لیے رہی ہے کہ آپ نے جتنی بھی ایکانومی آپ نے جتنی پاکستان کی جی ڈی پی گروت پچھلے بیس سالوں میں دیکھی ہوگی کوئی آپ کو کہہ کہ پانچ پرسنٹ سے گروت کر رہا ہے چھے سے کر رہا ہے ساڑھے چھے سے کر رہا ہے کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ ساری ایمپورٹ لیڈ ایکانومی تھی جب کبھی آپ ایمپورٹ لیڈ ایکانومی کو اتنی تیز سے گروت کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ خسارہ ہی نکلتا ہے کیونکہ نہ ایکسپورٹ پر فوکس تھا اور نہ آپ کا دوسری سائٹ پر ریمیٹنسز کی طرف فوکس تھا جو بار ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں میرے خیال میں اور کوئی ڈسکری کرنا چاہے کر سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا دیکھیں اس سے زیادہ برائی جس کو سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی برائی ہے زیادہ برائی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے پر توجہ نہیں دیتے جب آپ نہیں دیں گے تو آپ گاہے بگاہے آئی ایم ایف کے پاس ہی پہنچیں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ اب جائیں یا سے پہلے گائیں یا آنے والے دنوں میں جائیں ایک دفعہ آپ کو کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ میجرز کرنے جو کہ آپ کو اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں سو فوکس ایکسپورٹ پر کرنے کے علاوہ ایمپورٹ سبسٹوشن پر جانا پڑے گا ہر چیز انڈسٹری بھلے سٹیل ریلیٹڈ ہے بھلے آٹو مینوفیکچرنگ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا میجر کامپنٹ سٹیل اٹھ اس ریگارڈنگ کہ آپ کو ساری چیزیں ایمپورٹ کرنے پڑتی ہیں سو ایمپورٹ سبسٹوشن ہونا فارماسوٹیکل کو دیکھیں پاکستان میں آج تک اے پی آئی کا پلانٹ نہیں لگا آپ کے برابر کے ملک کے اندر انڈیا اس وقت بہت بڑی ایکسپورٹ کر رہا ہے اے پی آئی کی جو رو مٹیرل ہوتا فارماسوٹیکل کا پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اس طرح فوکس نہیں کیا کہ آپ رو مٹیرل پرڈکشن کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ نیٹ ایکسپورٹر بنیں اسی طریقے سے اگر آپ موبائل منفیکچرنگ اٹھائیں کارل منفیکچرنگ اٹھائیں کوئی بھی شعبہ اٹھائیں آپ کو اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بعد لے کے جانا تھا ایکسپورٹ کی طرف کیونکہ ایک بات یاد رکھئے کہ دنیا کی پانچھیں بڑی جیسے کہتے ہیں کہ یہ مارکٹ ہے انٹرمز آف پاپولیشن جب تک آپ خود سے ایسے فیصلے نہیں کریں گے جو کہ آپ کی بربادی کا ثبوت یا آپ کی بربادی میں اہم کردار ادا کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی مارکٹ کے اندر آپ ایکنومکلی پھلے نہیں پھولے نہیں اور آپ کی ایکانومی بہتر نہ ہو کامرہ صاحب یہ اس طرح کی بہت سی اقدامات ہیں جو ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں تجویز ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیں گے ہمیں لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آگے کوئی اور پیچھے کھائی اشواق صاحب آپ ہمیشہ آئی ایم ایفٹی پرگرام کے مخالف رہتے ہیں تو اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے تو تمام آشی باہرین متفق ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیا آپ کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن ہے کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ اور بہت پیچھے جانے کے ضرورت نہیں ہے مشرف صاحب کے زبانے میں دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ تک ہم آئی ایم ایف کے پرگرام میں نہیں تھے کیا ملگوب گیا تھا صورتح بلکہ معیشت نے آپ وہی اسٹیٹسکیو کی اٹھا کے دیکھ لیں دو ہزار تین دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ تک زبردستی کالے بھی چل رہی تھی ہمارے تو آپ کے سامنے موجود تو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے کہ چار سال ہم آئی ایم ایف میں لین رہے تو کیا ڈھوک گیا تھا پاکستان مشرف صاحب کے دور میں اغوانستان کی جنگ ہو رہی تھی ڈالر ہمیں ملتا تھا بڑی بڑی تعداد میں سنو سنو میں ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ آفیس تھا میرے سامنے سارے ریجسٹر یا جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ میرے سامنے ہوتے تھے میں تو خود تراش کرتا تھا کہ کہاں سے ڈالر آیا ہو ڈالر ہوا سے اڑتا ہوا نہیں آتا ہے جنگ میں نہیں آتا ہے آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے تھے یہی ملتا جہاں پر ایٹ پوائنٹ سیون بلین ڈالر کا فورنڈ انویسمنٹ آیا دو ہزار چھے دو ہزار ساکھ ایٹ پوائنٹ سیون بلین ڈالر آج بھی اپنے اس وقت کے گورنڈر سنٹر بینک شمشاد بوجود ہے کال کر کے پوچھ لیں کہ شمشاد نے کہنا شروع کیا کہ ڈالر اور نہ لاؤ میری لیے مسئبت ہو رہی ہے میں ملک کے بارٹری پالیسی کو کیسے چلاوں گا کیونکہ ایک ڈالر جب آتا ہے اس کے ایکوبرنٹ روپیہ آپ کو پپ کرنا پڑتا ہے ایکانومی میں تو اتنے زیادہ ڈالر آ رہا ہے تو آپ کے ہماری منی سپلائی بہت بڑھ رہی ہے انفلیشن ہوگا تو ڈالر کو انفلو کو روکو یہ وہ دن تھے تو ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھے دنیا میں ایک سن نوے ملک ہیں آئی ایم ایف کے میمبر کیا سب جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس میں ہم جیسے نکم میں جو لوگ اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے بہت بیس کے قریب ہوں گے وہ جاتے ہیں وہاں پر کامران ناصر صاحب آئی ایم ایف آپ سے ہم سے مطالبہ کرے گا ٹیکس ہم نے بڑھانا ہے انرجی کاؤسٹ کو ہم نے بڑھانا ہے ڈالر ریڈ جو ہے اس کو مارکیٹ بیس ہم نے کرنا ہے تو جس وقت یہ ہمیں کرنا پڑے گا اس وقت کیا حال ہوگا معیشت کا دیکھیں اس وقت آپ کی انفلیشن مزید بڑھے گی آپ کی ڈیمانڈ گھٹے گی آپ کی ٹیکسز میں کمی آئے گی یہ ڈبل جیپرڈی میں آپ گھوم رہے ہیں مگر آپ کو فیل حال ایک پروگرام میں اس لیے رہنا ہے کہ اس کو سمجھیں اگر آپ آئی ایم ایف نہیں کریں گے آپ گرزے کو دیکھیں اگر آپ کا سو ارب ڈالر کا گرزہ ہے چالیس بلین ڈالر آپ کو ملٹی لیٹرل ایجنسیز نہیں دیا ہوئے چالیس بلین ڈالر پلس آپ کو ملابہ بائی لیٹرل بیس بلین ڈالر آپ کو ملابہ تھرہو کارپیٹ کریڈٹ اور تھرہو بانڈز اس بیس بلین ڈالر کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ اسی بلین ڈالر کی ری سٹرکچرنگ کرنی ہے آپ نے اسی بلین ڈالر پاکستان میں لانے تھوڑی ہیں اس وقت کوئی آپ کو اس وقت سو ارب ڈالر تو نہیں دے گا اگلے دو فسکل ایئر میں اگلے سال تیس جون تک آپ نے تیس ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے یا اس کو ری سٹرکچر کرنا اور اس سے اگلے بارہ مہینے میں آپ نے چھتیس ارب کو کرنا ہے یہ جو چھاسٹ ارب ہے یہ صرف اور صرف ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے پاس ایک پروگرام ہے اب یہ تمیز سے چلیں گے اپنی چیزوں کو منیج کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ رول اوورز میں چلے جاتے ہیں آپ کو ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں اس طریقے سے آپ اپنے اس مسئلے کو حل کریں گے مگر فیوچر میں اگر فسکل ڈسپلن نہیں ہوگا اور آپ نے بالکل صحیح کا کنسسٹنسی آف پولیسیز کے لیے پولٹیکل انوائرمنٹ کا ٹھیک ہونا پروپر گورنمنٹ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے اور یہ ابھی فیلحال تو نظر نہیں آرہا اور معاشر تک ہمیں کسی ریزولٹ پہ پہنچنا ہے اور یہ اقدامات ہیں لکٹر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام تو لیتے ہیں لیکن اس پروگرام پر عمل نہیں کرتے وجہ یہی ہے کہ وزیر آزم نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ آئی ایم ایف ہماری کسی بات کر اعتبار کردے کو اپنے یاد نہیں کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہماری معاشی بہتری کے لیے پروگرام اس کا ہوتا ہے لیکن اسے ہم مکمل نہیں کر پاتے آئی ایم ایف پروگرام ہم لیتے تو اس لیے کہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کر لیں گے اس میں کریکشن لے کر رہیں گے لیکن وہ ہم کر نہیں پاتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھو یار میں وزیر آزم صاحب سے بھی پوچھوں گا سوال آپ لوگوں تو شاید نہیں کریں گے ڈر سے لیکن میں کروں گا کہ جب ہم جو سارے یہاں جو ڈسکس کر رہے ہیں کیا ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم دونوں میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ماشاء اللہ بہت ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے کسی نے نہیں کہا ہے کیا پرائمیسروں کو پتہ نہیں ہے کس نے انہیں کہا کہ ستتر میمبر کیبینٹ بناتوں آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی وزراء بھی بھار سہر تفریح کر رہے ہوگے کہ زیب دیتا ہے ہمیں ستتر رکنی کیبینٹ جو ہمیں زیب دیتا ہے ہم ابھی فسکل ڈسپلین کی بات کر رہے تھے اس دس فسکل ڈسپلین تو یہ اس قسم کے جب باتیں دیکھیں میں آپ کو بہت کلیرلی بتا رہا ہوں دیئر اس نو انٹرس حکومت وقت کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے آج میرا گزر جائے گا کل کے لیے میں دیکھنا ہے کل میرا گزرے گا میں پرسوں کے لیے دیکھوں گا میں نے رہنا ہے جتنا میں کھینچ سکتا ہوں کھینچوں یہ اور میں اور آپ جو ہے ٹیلویزن پر بیٹھ کے اسی کسی کو گفتگگ کرتے رہیں گے اور اپنے خون کو جلاتے رہیں گے جنہوں نے کرنا ہے انہیں کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا آپ دیکھیں کہ سائز او دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ ڈاکٹر اشواق حسن صاحب سابق مشیر وزارت خزانہ اور کابران ناصر مہرے مہاشی امور دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہے گفتگو آپ نے سنی یہاں پر لیں گے ایک بریک سہلاب گزر گیا بیماریوں کا سہلاب روان ہوا ہے چار ماہ میں سندھ کے سات سو نوے سہلاب متاثرین جاں بھاک ہو چکے ہیں متعدد لاکھوں میں پانی کھڑا ہوا ہے مچھر اور مکھیوں کے حکمرانی ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں بات کریں گے ایک بھریک آج ایک جانب گھڑی خدا بشت میں شہید محترمہ بن نصیر بھٹو کی پندرمی برسی منائی جا رہی ہے تو دوسرے جانب بیوی کے سندھ کے باسی سسک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اور معمولی بیماریوں کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں جہاں سندھ میں لاکھوں سہلاپ متاثرین کو ووائی امراض کی مسئیبت اور سخت سردی سے ہونے والی بیماریوں کی آفت کا سامنا ہے اس وقت بھی سندھ کے متعدد علاقوں میں صرف پانی اور پانی کی حکمرانی ہے سہلاوی پانی پر مچھر مکھیوں کا راج اور پینے کے لیے بھی آلودہ پانی نے سہلاپ متاثرین سے صحت اور تندرستی چھین لی ہے جس کی وجہ سے بیار و مددگار لوگوں کو اس وقت بیماریوں کے سہلاپ کا سامنا ہے سندھ حکومت کی سرکاری رپورٹ کے مطابق پشلے چار ماہ کے دوران صوبے میں سات سو نوے سہلاپ متاثرین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے سہلاپ میں زندہ بچ جانے والے بچے بوڑے جوان خواتین اور ہزاروں حاملہ عورتیں پانی کے ریلوں سے تو کسی حد تک آزاد ہو گئے لیکن اب بیماریوں کے حسار نے انہیں اپنی جکڑ میں لے لیا ہے اور جب جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہی ایک آزمائش بن جائے تو تعلیم اور معاشرتی مسائل کا حل تو ایک کڑا امتحان بن جاتا ہے سہلاپ متاثرین کی امداد کی ایک آلوی تحریک بن چکی ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمہ نے اقوام عالم سے پاکستان کی امداد کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت متاثرین کے لیے زہر قاتل بن چکی ہے بیس لاکھ بچے بے سرو سامانی کے عالم میں ہیں اور امدادی فنڈز ضرورت سے بمشکل ایک چوہتائی ہی جمع ہو سکا ہے بلا شبہ سہلاپ کو گزرے تقریباً چھ ماہ بیٹھ گئے لیکن امواد کی گنتی بیماریوں کی تعداد اور تباہی ہر روز بھرتی جا رہی ہے خیمہ بستیوں اور ریلیف کیمس یا کھلے آسمان تلے جینے اور جیسے تیسے پیٹ بھرنے کی وجہ سے سہلاپ زدگان میں ملیریا، ٹائ فائٹ، کیسٹرو اور جلدی امراض اور انفیکشن جیسے بیماریاں پھیل رہی ہیں معمولی اور قابل علاج بیماریاں جان لیوہ ثابت ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلہ دادو کے علاقے کچھو کے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھکر جمالی میں پچھلے ایک ماہ میں ملیریا سے 38 افراد جاں بھاگ ہوئے ان بے سہارا اور لاچار لوگوں کے حالات زندگی کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر کو دادو کے پسماندہ ترین علاقے کچھو بھیجا پیش ہے اختیار کھوکر کے لیے موٹ یہ ہے بھٹو کا سندھ یہ ہے بی بی کا سندھ یہ ہے بلاول کا سندھ جہاں پندرہ سال سے پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت ہے اور ان پندرہ سالوں میں پانچ سال مرکز میں بھی حکومت رہی گی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیس لاکھ گھروں کی اثر نو تعمیر کے لیے سیلا پتہ سلیم کی مدد کی جائے گی کیا اس اعلان پر اب تک کوئی عمل ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کچھ کہ نئے گھر تعمیر ہو رہے ہیں یہ اعلان بھی ابھی تک اعلان ہے اور عملی طور پر کوئی سردال ایسی نظر نہیں آ رہی اور مصد صاحب آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتا ہوا چلے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ تقریباً تین سو تیس ارب روپے کا بنایا گیا ہے اور اس منصوبے کا وفا کی ادارہ ایکنک جو ہے وہاں برحکومت سندھ اس کو لے گئی جب پچھلے ہفتے منظور کرانے تو ایکنک نے اس منصوبے پہ احتراز کر دیا اور کہا کہ آپ جو منصوبہ لائیں یہ تین سو تیس ارب روپے کا ہے جبکہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ صرف ایک سو ساٹھ ارب روپے کی ریفلیٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ نے یعنی ایک سو دس ارب روپے ورڈ بینک دے گی اور پچاس ارب روپے انہوں نے اپنے ڈالے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے منصوبے کے لیے پورے فنڈی بنایا نہیں فنڈنگ کا پورا بندوبست نہیں کیا تو بغیر بندوبست کیے بغیر آپ یہ منصوبہ یہاں پر منظوری کے لیے کیسے لائیں تو یہ منصوبہ ابھی تک اپروی نہیں ہوا حسین گورنمنٹ نے کہا کہ فنڈنگ کا بعد میں بندوبست کریں گے جب جنیوہ میں اور عالمی اداروں کی کوئی کانفرنس ہوگی اور جس میں فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ اٹھایا جائے گا تو وہاں سے فنڈنگ آئے گا ہے اور پھر اس کے بعد اس منصوبے کے لیے فنڈنگ ہوگی جانے کے ایک ایسا منصوبہ ساری کام نرالے ہیں کوئی کل سیدھی نہیں ہے اور وہی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کی کوئی دادر نہیں ہو رہی اس سب کو نظر آ رہا ہے پرگرام کا وہ ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ